اسلام علیکم ناظرین پروگرام پروبلومالوجی کے ساتھ ڈاکٹر برار آج میرے پاس ایسی شخصیت موجود ہیں جو مشیر بننا چاہتے تھے وزیر بننا چاہتے تھے بیورو کریسی میں جانا چاہتے تھے لیکن خوش قسمتی یا بد قسمتی کہہ لیں کہ وہ ایک ڈاکو بن گئے میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈکیت صاحب جی سر ویلکم ٹو میشو سر نہیں جی آپ نے جو پہلے لفظ کہنا ہے اس پہ آپ معافی مانگیں کیوں کون سر میں بس تھوڑا سا ہی فرق ہے بس عدے کا ہی فرق ہے باقی سیمی کام ہے اچھا اچھا کام سیم ہے آپ لوگوں کا ملک کو یا لوگوں کو لوٹنا سیم ہاں ویسے دیکھا جائے کام تو سیم ہی ہے عید کا سیزن کیسا لگا آپ کا عید کیسے گزری ہے عید ہماری عید ہی گزری اچھا اچھی گزرگی ہماری اچھا ارنگ ہوئی یا آپ نے انجوائے کیا انجوائے کیا لوگوں کو غمزدہ کیا جب لوگ غمزدہ ہوتے ہیں ہم انجوائے کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں لوگوں کو غمزدہ کر کے انجوائے کرنا اچھی بات نہیں ہے بس لوگ بھی ہمیں کبھی غمزدہ کر دیتے ہیں دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں اچھا اگر آپ جب لوگوں سے کچھ چیز لیتے ہیں ڈکیٹی کرتے ہیں یا جو بھی کہلیں تو ان سے چیز چھیندے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کبھی آپ کو کہیں گے کہ یہ سو روپے ہے اور پچاس روپے نکلاتے ہیں بس یہی ہے آخر لوگ یہی کہتے ہیں دھوکہ ہے دھوکہ دیتے ہیں آپ کا کیونکہ کام بہت اچھا ہے اور آپ کو دھوکہ دینا کہتے ہیں ہمیں بٹھنوں والا موبائل دیتے ہیں اور جیب میں ان کے آئی فن ہوتا ہے تو آپ آپ تو ہاتھ ہی جیب میں ڈالتے ہیں دکھاتے وہ ہیں پھر ہم نے جو اتنا ٹائم نہیں ہوتا جیب سے نکالنا جو چیز ہاتھ آجے اس کے پاس لیکن نکل جاتے ہیں زبردست بہت اچھا ہمارا سب سے مشکل جو تارگٹ ہوتا ہے نا جی ڈکیت کرنے کا وہ جنازے کے دوران موبائل نکالنا ہوتا ہے اس وقت تو بناہوں تیار بہت مجبور ہوتے ہیں تو کیونکہ نہ وہ سعیدے میں جاتے ہیں نہ رکو میں جاتے ہیں کھڑے کھڑے ہم نے ان کے جیب میں موبائل نکالنا ہوتا ہے اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم کر لیتے ہیں ہمیں بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اچھا زبردست اچھا چلیں اب آپ کی پرسن لائف کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ نے یہ بزنس کاروبار یہ ڈکیتی شروع کب کی کیسے کی ڈکیتی اپنے بڑے بھائی کے پرسے پیسے نکالنے سے ماشاءاللہ اور گاڑی چھینے تک اچھا بڑی محنت کرنے پڑتی ہے اس میں بہت محنت کرنے پڑتی ہے دن رات منصوبہ بندی کرنے پڑتی ہے پھر جا کے ہم کام دائیں اچھا ایک بات بتائیں آپ نے کہا کہ آپ میں اور پاکستان کو لوٹنے والے جو ایک خاص طبقہ ہے طبقات ہیں ان میں فرق صرف عہدوں کا ہے اور عہدوں کے ناموں کا ہے تو یہ بتائیں کہ ان کے لئے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں یا آپ لوگ کے لئے ہمارے لئے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ ان کا کلم چلتا ہے اور ہمارے ہاتھ چلتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہے لیکن مشکلات تو ان کے لئے بھی ہوتی ہیں ہمارے سے بڑا جو ڈاکو اس ٹیم وابدہ بنا ہوئے اچھا ہاں بات تو صحیح ہے دو سو یونٹ آیا آپ کا بل آیا بینتی سو دو سو ایک یونٹ آیا آپ کا بل آیا پچاسی سو کون ڈکیت ہے اور تقریبا تقریبا کروڑوں سارفین ہے وابدہ کے اور عربوں روپے کا ٹیقہ لگتا ہے عربوں خربوں اچھا ان کو آپ لوگ کو تو پکڑا جاتا ہے جیل میں جاتا ہے ان سے جب پوچھا گیا تو وہ آگے سے کہتے کہ عید کی چھوٹیاں آگے تو ہمارے جو عام پبلک ہے ان کی کونسی کر دیا ہمارا کام روک گیا اب لوگ پیسے لے کے نہیں نکلتے وہ پیسے انہوں نے وابدہ لوگوں کو دے دی ہمیں گھٹا پڑ گیا ہم نے ایک ایک بندے سے بیس بیس ازار لینا تھا وہ انہوں نے بجلی کے بلوں میں دیتا ہمارے یہ دشمن ہیں ہمارے یہ کمپیٹیشن میں آگے ہیں ہم سے یہ مقابلہ کرتے ہیں بلکہ یہ آپ سے بہت اوپر جا چکے ہوگئے ہیں کمپیٹیشن میں آگے ہیں یہ بہت اوپر جا بھی چکے ہوگئے اور مزید اوپر چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانیوں نے اس بجلی کے پیسے بھی عربوں ڈالرز میں ادا کی ہے جو ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کی ہمارے ملک میں بنی ہی نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ سے بہت اوپر ہے آپ تو ابھی بہت نیچلے درجے کے ڈکیت ہیں نراز نہ ہوئیے کہ بار بار آپ کو ڈکیت یا ڈاکو کہنا پاڑ رہے ہیں بس اب تو ہماری یادت بن گئی ہے اچھا چلے اب ہمیں محسوس نہیں ہوتا اچھا چلے یہ اچھی بات ہے عید کی شاپنگ کیسی رہی آپ کی ما شاء اللہ بہت کمال کی رہی بہت الحمدللہ بہت اچھی رہی آپ نے کہلے عید کی شاپنگ ہاں کی کیسے کی بس جتنے پیسے تھے جتنا آپ کو پتہ مہنگائی بہت زیادہ ہے جتنی پوسیبلیٹی ہو سکا میرے سے میں نے شاپنگ کی ہے اپنے بچوں کی سب کی بزار گیا ہو گیا جی جی بزار گیا مال گیا جتنے پیسے تھے میں نے مال پہ شاپنگ کرتے ہیں جی نہیں نہیں شاپنگ کیسے نہیں ہوتی آپ کیسے کرتے ہیں میں کر کے دکھاتا ہوں بھی موبائل تو ہوگا آپ کے پاس میرے پاس ہاں جی ہے کونسا موبائل دکھائیے گا میرے پاس سن رائیڈ ہے آئی فون بھی ہے آئی فون دکھائیے گا یہ لجے ٹینکیو کس کا فون دے دے میرا کس کا فون دے دے میرا آپ کا آپ کا تھا یہ میرا ہے شاپنگ ہو گیا یہ آپ نے شاپنگ کی ہے شاپنگ ہو گیا اچھا تو اس طرح سے شاپنگ کی ہوئی ہے آپ نے اس طرح کی شاپنگ اور جو آپ کے نام نہاد جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ بھی ایسے ہی شاپنگ ایسی کرتے ہیں وہ بھی ایسی شاپنگ کرتے ہیں اچھا اسی لئے ملک دوبتا جا رہا ہے دوبتا جا رہا ہے میں آپ کو نام نہاد ہم تو پھر خود میند کرتے ہیں نا جاتے ہیں عیدہ قربان پر زبردستی عیدہ قربان پر اٹھاتے ہیں جانور کو گاڑی میں ڈالتے ہیں لے کے آتے ہیں آگے پیچھے نظر رکھتے ہیں لیکن وہ فون کرتے ہیں کہ بکرا ہمارے گھر پہنچیں ان کے ہاں فری بکرے پہنچے ہیں ان کے ہاں ایسے بکرے پہنچے ہیں ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی دکھا ہو تو ہو جاتی ہے ہاں دکھاوا تو ہو جاتا ہے صحیح بات ہے ہم وہ قربانی کرتے ہیں نہیں ہیں ہم بکرا اٹھا کے بیجھ رہتے ہیں بیجھ جاتے ہیں آچھا جو قربانی پہ کرنا ہو وہ خریدتے ہیں وہ خریدتے ہیں ہلال کی قمیری سے چاہ آپ ماشاءاللہ ویل ڈریسٹ ہیں پڑی لکھی فیملی سے لگتا ہے آپ کا تعلق ہے جی جی الحمدللہ تو یہ تربیت آپ کی کسی نے کیا میرا ایک ماشاءاللہ بھائی ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے اور میں گھر کا نظام چلانے کے لئے گشتوں کرنا پڑھنا ہوں نہیں نظام چلانے کا مطلب ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے ان کی سیلریز ہے گھر کا نظام نہیں چلتے دیروزگار ہے نا اور مکام تو پھر میں ہی کہتا ہوں اچھا کام آپ گھر آپ جلا رہے ہیں ڈاکٹر کو انجینئر کو خرچہ بھی آپ ان کا کو کرتے ہیں دو بھائی کو پالنا بھی تو ہے اچھا ڈاکٹر کو بھی پال رہے ہیں اور انجینئر کو بھی پال رہے ہیں ماشاء یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ میرے بیس شرگید ہیں شرگید بھی ہیں جی جی تربیہ دیتا ہوں کوئی بھی شرگید جو میرا ہے وہ گریجویشن سے نیچے نہیں اچھا سارے گریجویشن سے ایترویو لیا جاتا ہے ہمارے ایک بڑی ایس او پیز ہیں منجاب ہیلت کیئر کمیشن کی طرح ایس او پیز اچھا ایس او پیز پر جو اگر کرائیٹیری پر پورا نہیں آتا تو وہ میری فرینچائز کا حصہ میرے ٹیم کا حصہ نہیں بن سکتا اچھا ہاتھوں کی صفائی کانوں کی صفائی جسم کی صفائی اور بندے کی صفائی بندے کی صفائی آنکھوں کی صفائی اچھا زبردست اس کا مطلب آپ ٹریننگ بھی دیتے ہیں آپ ایک بہت بڑا سکول بھی ہیں ہماری تقریب ٹونٹی پلس برانچیز ہیں کہاں پہ پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں اچھا آپ مل جل کے کام کرتے ہیں اور ایک سب سے جو ہماری اچھی بات ہے کہ ہم ٹریننگ میں فیش نہیں لیتے بلکہ دیتے ہیں اچھا آپ ان کو وظیفہ دیتے ہیں وظیفہ دیتے ہیں ان کو ساتھ لے گیتے ہیں ہم کوئی بھی کام سکھاتے نہیں ہیں ہم پریکٹکل کر کے دکھاتے ہیں سر یہ بیروزگاری کو آپ ختم کرنے کا غلط طریقہ ہے آپ کا نہیں بیروزگاری کو ختم کرنے کا غلط طریقہ نہیں ہے کیونکہ ویسے دیکھا جائے تو صحیح طریقے سے تو آپ کے بھائی نے ایم بی بی ایس بھی کیا اور دوسرے نے جین نہیں کی تو صحیح طریقے سے تو وہ بھی بیروزگاری پیسی کا بھی نہیں دے سکتے اچھا ان کا کھانے پینے کا خرچہ بھی آپ اپورڈ کرتے ہیں وہ ہر چیز میننجھے نہیں ہوتا یہ تو خیر آپ کی اب کیا کہہ سکتا ہوں لگتا تو ایسے ہے کہ خدمت ہے آپ کی انہیں میٹرک کیا ایف ایس کی چھ سال ایم ای بی ایس کیا پانچ سال لگا کر جی پھر آپ نے سپیشلائزیشن کی اب بیروزگار بیٹھے ہیں اب بیروزگار ہیں اب بیٹھک میں بیٹھے ہیں میں ٹی کے لگاتے ہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی پائیوہ ملک کے حالات تو ایسے ہی ہیں اور جو آپ یا جو ہمارے وزراء ہیں مشیران ہیں یا ہمارے بیروکریسی ہیں گھر تو سر بنی کے چلتے ہیں واقعی ہم لوگ بیروزگار ہیں ناظرین واقعی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے نوجوان بیروزگار ہیں زندگی گزارنا ان کے لیے بہت مشکل ہوا ہے اور ایسے لوگ جو انپاد ہیں یا بہت کم پڑھے لکھے ہیں وہ وزراء بن جاتے ہیں مشیر بن جاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں ملک کو لوٹتے ہیں عوام کو لوٹتے ہیں پستی ہمیشہ عوام ہے برحال یہ سسٹم چلتا رہے گا خدا جانے کب تک چلے اپنے مزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ